آج کل کافی لوگوں کو نا ایک ایس فیفٹی سیون ریکویسٹ کے اوپر کافی ایشو آرہا ہے اب یہ ایس فیفٹی سیون ریکویسٹ کیا ہے یہ آپ کو ایمیسی کی طرف سے نا ریکویسٹ آ رہی ہے کہ جو آپ ایکسپینیس لیٹر یا پھر اپنا جوب ایکسپینیس لیٹر سے ساتھ لگاتے ہیں نا تو اس کے اوپر جو ایمیسی ہے نا وہ ویریفکیشن کر رہی ہے اب ویریفکیشن ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے نمبر اپنے جو ہیں نا ایکس پینس لیٹر کے اوپر دیا ہے وہ اس کے اوپر ہی کال کر کے پوچھیں گے ایم بیسی کیا کر رہی ہے کہ ایم بیسی جو ہیں نا وہ گوگل پہ جا رہی ہے جس پرٹیکل کمپنی کا آپ نے نام اوپر مینچن کی ہو گا ہے اس کمپنی کا جو نا گوگل سے ہی وہ نمبر اٹھا رہی ہے اور وہ گوگل سے نمبر جو بھی آتا ہے اس پہ وہ کال کرتی ہے کہ یہ فلاں بندہ یہ اس نے سٹوڈن اپلائی کی ہے تو یہ آپ کے پاس کیا جوب کر رہا ہے یا اس نے جوب کی ہے تو اب اس لئے جو آپ نے نمبر دیا تھا اس پہ تو وہ کنٹیک کرتے نہیں اور جو ان کو نمبر ملتا ہے تو اس پہ وہ کال کرتے ہیں آگے سے ان کو جو ہر ملتا ہے نہیں یہ بندہ ہمارے پاس جوب نہیں کر رہا تو دین ایم بیسی آپ کو جو ہے نا ایس ففٹی سیون ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ نے جو ایکسپیرینس لیٹر ساتھ لگایا تھا ہم نے کال کر کے پتا کیا ہے لیکن آپ وہاں پہ جوب نہیں کر رہے تو اب اس کا سلوشن کیا ہے جو آپ نے نمبر دیا ہے اس کو ایم ایسی ایکسپٹ نہیں کرے گی تو بھئی اس کا حل یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنا کیس ویڈرہ کر لیں کیونکہ اگر آپ اپنا کیس ویڈرہ نہیں کرتے تو آپ کی جو فیس ہے فنڈز ہے جو آپ نے ایونیورسٹی میں پہ کی ہیں وہ بھی خطرے میں ہے وہ بھی مشکل ہے کہ آپ کو واپس ملے